اور کیونکہ بھی مکمل ہو چکا نبیوں کے آنے کا سنسلہ ختم ہو گیا اور اللہ سبحانہ وتعالی نے یہ جو مبارک کام ہے وہ اس امت کے سپرد کیا اور اسی وجہ سے اللہ سبحانہ وتعالی نے قرآن شرف میں ہمارے تعریب بھی فرمائی کہ تم بہترین امت ہو لوگوں کی بھلے کے لیے نکالی گئی ہو اور اب ہمیں یہ سمجھنا ہے کہ یہ کام اپنی خود کی زندگی میں سے لے کر قیامت تک آنے والا جو آخر انسان ہے اس کی زندگی میں کیسے آ جاوے یہ ہمیں کوئی سمجھاتا نہیں ہے یہ ہمیں سمجھنا پڑے گا ہمارے زمانے میں اللہ کے فضل سے یہ جو دعوت والی محنت چلی ہے اس محنت کی بنیاد پر الحمدللہ پوری دین پوری دنیا کے اندر دین کی جو محنت ہو رہی ہے اس کی وجہ سے مساجد اور مدارس اور دوسری دین کی ساری شاہیں ماشاءاللہ الحمدللہ پھول فال رہی ہے الحمدللہ نحمده ونسلی علی رسوله الكریم اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم ربی شرح لی صدری ویسل لی امری وحلو لقظة من لسانی یقہو قولی جو اکوستید مابوندر کے لکھو کورے مہمان بولتے سن جو شربو بطن تو اللہ تعالی فضل اللہ تعالی امکو ہو جو اللہ تعالی آمدر کے ارکم بیہن نو جھاملہ تھے کے فارک کورے اووشور کورے ایٹی دینی مزلی سے مدد بوشت توفیق دن کورسن ایجنو دیل تھے کے شکریہ دے کورے مولا الحمدلللہ شاتشا داراکٹ بھی شوائی ہیٹا آمدر کا سی منووہی تیف سے موظلیسٹہ خوب چھوٹوں خوب چھوٹوں کنٹو ایس کمو سیمات ہے دیل اسی کموں دیل پھر آپ ویسه کنینو کسیتہ شکریہką کینتو بستو بیٹ lays اللہ تعالی نکور اللہ تعالی دریشت کے موظلیسٹ وانیک بوڑو انیک بوڑو انیگ پسیلو تو والا ایجون دیلر فتری کو کو نو قذانا رکھا جو معثر ک 기억 تو transitional مجلس اللہ تعالیٰ سے انہیں ایک بڑھو تا اشول اللہ تعالیٰ مدر کے دنیا تے پٹھائی سے دین مانت جنو آر آمد شکل 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 منگل اکمتر دین المدر ویسے آر امرہ اے دین المحنت جمنا اللہ تعالیٰ نبی قریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دنیا تے پٹھائی سے دین المحنت ایٹا حضور آدم علیہ وسلم ٹھیکن یہ ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم دین المحنت یہ آخری امت اے دین المحنت اے دین المحنت اے دین المحنت اے دوار کرونے اللہ تعالیٰ امدر کے خوائر امام اور تو شخص امت بلسن قرآن مداز سے کم تم خوائر امت اخر لکھ للناس تأمرون بالمعلوم مطن هونان المنکار کہ اے دینر محنتر کرنے اٹھا دعواتر محنتر کرنے اللہ دلاء مدر کے ششت امت اسے بے خوشنا کرتا ہے کہ امرہ جا کون اے دینر محنت قربو کہ امرہ روپے جے دینر محنت ذیمہ در یاس چے کہ شدو امرہ جے قربو تانا بلکہ قیامت و جنتو آنے والا امت شبائی جتے اے دینر محنت جنو لگے کہ ایٹا جنو امرہ کے فکر کرتا ہوئے شدو امرہ جے دینر محنت قربو کہ اے دینر محنت درہ لاب کی ہوئی جیسے کہ اے دینر محنت درہ لاب تو ایٹا ہوئی جیسے کہ دینر جوتو شکھا آسے مسجد مدرشاہ کھانکا اے بان آروہ جوتو شکھا آسے شعب گولی اے رکم دین دین انتیب دی کے جیسے کہ دینر محنت جوتو بیشی چلوے کہ دینر جوتو شکھا آسے دینی جوتو مرکز گولی آسے مہترم اخواتین ہم اسی کام کو سمجھ دی کے لیے یہاں پر جمع ہوئے ہیں اللہ کرے کہ اللہ سبحاندہ تمہیں سمجھا دے ہوئے رائیون میں پاکستان میں حاجی صاحب عبدالوحاب صاحب یوں فرماتے تھے اللہ سبحاندہ کی قبر کو نور سے بھر دے یوں فرماتے تھے کہ تم اپنے گھر جاؤ اور اپنے گھر پر جا کر اپنی مستورات سے یہ کہو کہ چونکہ تم نے بھی قلمہ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ پڑھا ہے تو تم بھی پوری عالم میں اور قیامت تک آنے والے آخری انسان کی زندگی میں کیسے دین آ جاوے اس کی تم جمع دار ہو یوں نہ سمجھو کہ جو عورتیں ہیں مستوراتیں وہ صرف کھانا پکانے کے لیے یا جھارو پوتا کرنے کے لیے یا گھر کی ساف سفائے کے لیے یا بچوں کی تربیت کے لیے پیدا ہوئی ہے ایسا ہرگز ہرگز نہیں ہے آپ کو بھی اس بات کو اچھی طرح سے سمجھنا چاہیے کہ کیونکہ آپ نے بھی پیار ربی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا کلمہ پڑا ہے تو آپ بھی اتنی جمع دار ہو جتنے کے مرد حضرات ہیں اس لئے آپ دیکھیں کہ اللہ سبحانو تعالیٰ نے دین اسلام کے اندر ایک عورت کا کیا مقام دیا ہے یہ سمجھنے کی ضرورت ہے کیونکہ اس کے مذاکرے نہیں ہوتے اس کے چرچے نہیں ہوتے اور پتا نہیں ہوتا اس لئے بعض مرتبہ کفران الفاظ نکل جاتے ہیں کہ اللہ نے ہمیں اس لئے پیدا کیا کہ ہم دین بر ساف سبی کرتی رہے حالانکہ یہ جو ساری چیزیں ہیں وہ مقصد نہیں ہے وہ تو ضرورت ہے کہ بھی کھانا پکانا ہے کپڑے دھونا ہے گھر کی ساف سبی کرنا ہے بچوں کی تربیت کرنی ہے یہ ضرورت ہے مقصد تمہارا یہ ہے کہ کیسے یہ مبارک دن اپنی زندگی میں سے لے کے پورے عالم میں بسنے والے ہر انسان کی زندگی میں آ جاوے اور ہمارے آدم السلام جو جنت سے آئے تھے وہی جنت میں مستیوے کیسے چلے جاوے جی مہمان فرمائے تھا سن جو شکل امرہ این محنت کے بوزار کھوپ چشتہ کنے جو دین ار محنت ار ذمہ داری اللہ تعالی آمدر کے دانکور سن ار این محنت ار ذمہ داری آمدر کے دانکور کرونے آمدر کے ششتو بول سن کہ دین ار ایزی مدر یا مدر کے کھوپ بوزتا ہوئے کھوپ بوزتا ہوئے مہمان فرمائے تھا سن جو پاکستان ار حجی عبدالعاشر رحمہ اللہ اللہ تعالی آمدر جندت کے ارکو نور ار نرنی تو کرو انہی ارکو شادی در کے بولتے ہیں جو تمرا ارکو نجے گھرے جاؤ آج نجے بیوی در کے بولو جو تمرا تو کالیمہ پرسو لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ جو تمرا یہ کالیمہ پرسو آج جڑا یہ کالیمہ پرسو پوروشوک مہی لہوک شکولر اوپرے ای زمداری عائشہ گیسے جو پورا دنیا مدر جتو مانوش آسے یا بان قیامت پونتو جتو مانوش آشبے شکولر دین کی بھاوے پایا جائیں کوئی ای زمداری ایٹا آمدر شبار ایٹا آمدر شبار جو شکول مانوش پورا دنیا جتو مانوش آسے قیامت پونتو جتو مانوش آشبے شبائی کی بھاوے ہیدائیت پی آجائیں اللہ کی چینہ جائیں کوئی ایٹا آر جی ای مہنوش تیزیمہ داری شکول باندار اوپرے جارا یہ کالیمہ پوری نہیں سہاں تو جو تو آمدر اوپرے ہی کالیمہ پورسو تا آمدر اوپرے اوپر اوپرے ازیمہ داری مہیمان بولتی سہاں امدر موکتی ہے تو آنیک شبار ایلکم آنیک باک کبیر ہویا جائیں جیہ اللہ شدو آمدر کے ای گھورے کاس کارا جنو پیدا کرسے ششتی کرسے آمدر کے شدو گھورے جھارو پسا کارا جنو گھور موسا جنو شانکشرے کاس کارا جنو پیدا کرسے اور ایک شماع آمدر موک دیے دھرنے کتھا بیر ہویا جائے بھیمن موک دیسے نا ایٹا تو ہیلو آمدر ضرورت آشور کاس تو ہیلو جے اللہ دین اللہ زمینے کی بھاپے پتشتی تو ہائے اللہ رباندہ اللہ موکی کی بھاپے ہویا جائے مانوش کی بھاپے اللہ کی چینہ جائے ایک اددوشن یا اللہ تعالیٰ آمدر کے پتشتے باقی جاکاس کارتی سی گھور شانکشر ایتے جاکورتی سی ایٹا تو آمدر ضرورت کہ اے ضرورت شاتے شاتے آمدر کے ایک آزبوریوں کارتا ہوئے اللہ تعالیٰ آمدر کے شوائے دین بوزہ ایبنگ دین ار محنوت کے بوزہ توفیق دن کرو مہمان فرمائی تیسے جے آدو وعی اسلام تو جنت تھی کے آشن جنت تھی کے آشن ابار انہیں جنت چلے گی سن تا آمدر آشل جائے گا تو ہلو جنت تو دین ار محنوت ایبھا بے کرا جے پتت مانوش جاتے ایرکو ہشت ہشتے آبار جنت چلے جائے مہربانی کورے امرا مابون را کثا نہ بولی اپنا در کثا نہ آواز مہمان در اکھانے پوزتے سے ایرکو ہشتے آبار جنت چلے اللہ راستے شبائی چوب تھکی چوب تھے کے خود دھینے شتے کثا کولی شونی جدی بوزہ ناو آشے تار پر بوزہ چشتہ کوری ایبان چوب تھکی کثا جتخون چلے بیان چتخون چلے ذکر شتے کثا کولی شونتے تھکی اللہ تعالیٰ آمدر کے عامل کارت توفیق دن کرو مہترمہ خواتین آپ دیکھیں کہ اللہ سبحانہ وتعالی نے مستورات کے جدیے سے بڑے بڑے کام کروائے ہیں آپ کی کیا حیثیت ہے آپ اس کو پہچانیں اور اپنی حیثیت پہچان کر آپ دین کی نصرت اور دین کی مدد کریں جیسے کہ پیارے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر سب سے پہلی وہی جب نازل ہوئی اور پیارے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم پورے عالم کے اور قیامت تک آنے والے انسانوں کے لیے کامیادی کا نسخہ قرآن شریف جب لے کر آئے تو ان کا استقبال کس نے کیا ان کا استقبال امی جان خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ انہا نے کیا اب آپ سوچیں مثال کے طور پر ہمارے ملک میں اگر کوئی دوسرے بڑے ملک کا کوئی بڑا انسان آنے والا ہو جو ہمارے ملک کی بھلائی کا کام لے کر آنے والا ہو تو اس کے استقبال کے لیے اس لیوال کا انسان بھیجا جائے گا کہ بھئی ہمارے ملک کی بھلائی کا کام لے کر جب آ رہا ہے بڑے ملک سے تو ہم اس کا استقبال اس لیور سے کریں گے تابندہ جا لگا میں کہ پیار ربی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا استقبال کوئی مردن نے نہیں کیا بلکہ ایک عورت نے کیا اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے یہ مبارک کام ایک عورت کے ذریعے کروایا اور جیسے کی حضر اکدس صلی اللہ علیہ وسلم نے پہلی مرتبہ حضرت جبرل اسلام کو دیکھا تھا تو آپ گھبرا بھی گئے تھے آپ کو بخار بھی آ گیا تھا تو ماں خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ انہا نے ان کو ہمت دلائی جو سارے نبیوں کے سردار ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم ان کو ہمت دلانے والی ایک عورت سوچیں آپ کا کیا مقام ہے اور پھر ہمت دلائی کہ آپ تو بڑے نیک ہو اور آپ اللہ سبحانہ وتعالی کے محبوب ہو آپ تو غریبوں کے خدمت کرتے ہو اور یتیموں کے آپ بہت دھیان رکھتے ہو اللہ سبحانہ وتعالی آپ کو بالکل ضائع نہیں کریں گے اور پھر اپنے چچازہ بھائی کے پاس لے گئے اور وہاں جا کر انہوں نے کتابیں کھول کر دیکھا اور یوں بتایا کہ یہ تو نبی آخر الزمہ ہے اور انہوں نے یوں فرمایا کہ آپ کی بات پورے عالم کے اندر چلے گی تو اللہ سبحانہ وتعالی نے ایک عورت کے جریے سے نبیوں کے سردار کے حمد بھی دلائی اور ان کی حمد عفضہ بھی کی مہمان فرمایت سے اس کے امرہ مابندرہ امہ در عباس تھان امہ در موڑ جدہ امہ در بھولے گی سے امہ در پوڑی چوئے کے بھولے گی سے اس کے امرہ امہ در پوڑی چوئے کے بھولے جاور کرونے امہ در نیجے در کے کن چھوٹو بنائے پھل سے کہ بسطہ پہ امہ در پوڑی چوئے کے جانی امہ در موڑی چوئے کے بھولے گی سے امہ در موڑی چوئے کے لئے multicour امہ در خوڑی چوئے کے بھولے گی سے امہ در موڑی چوئے کے بھولیا امہ در دکڑیچگو مہمان بولتے سے جی حدود صلی اللہ علیہ وسلم میں بیبی اممہ جن خدیج رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ انا کے دیا اللہ تعالیٰ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جنی تمام نبی دے شرددار جنی تمام نبی دے شرددار جنی آخری نبی انار استقبال کرائی سن کی بھامیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پرطھوم وہی عبت اندہا ہے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کوئی وہی نہیں آ گھوڑے گی سن تو انار بیبی خدیج رضی اللہ تعالیٰ عنہ انار استقبال کرسن شد جی استقبال کرسن اٹین آئے ورن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حضرت جبرائیل علیہ وسلم کے پرطھوم دیکھار پورے گھب رہے گی سن تبیت ہوئے گی سن تو اللہ تعالیٰ اللہ تعالیٰ شکر نبی دے شردہ شکر نبی دے شردہ جنی آخری نبی جار مرتبہ انیک بڑھو تو تاکہ شہر دوار جنو اللہ تعالیٰ انہر بیبی کے بہبار کرسن رسول صلی اللہ علیہ وسلم شہر کے بڑھانے جنو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے شربی بھاب شہر کی تقرات جنو اللہ تعالیٰ انہر بیبی کے بہبار کرسن خدیج ردی اللہ علیہ ۚ علیہ ۚ علیہ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ این یہاں شئید چطہ تو بھائیر نکب گیلے تو چطہ تو بھائی خدیج رضی اللہ تعالیٰ عنہار چطہ تو بھائی شاہب کسو شن لیں شاہب کسو شن لیں جی اینی تحیلو شیز زمانہ نو بھی اینی تحیلو شیز زمانہ نو بھی تو مہمان فرمائی جیسے جے اللہ تعالیٰ آما دیر مابند دیر ازدک کے اوانیک بڑھو کرسن آما دیر مابند دیر ازدک کے اوانیک بڑھو کرسن جیسے امی جان خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضر اکدس صلی اللہ علیہ وسلم کا جانی مالی پورا ساتھ دیا ایسے ہی ازواز متحرات جتنی بھی تھی سب نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا پورا پورا ساتھ دیا اور ماں عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں ہمیں پتا ہے کہ ان کے جریعے سے کتنا علم ہم تک پہنچائے اور ایسے آپ کی بیٹیاں تھی حاصل کر فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ انہوں نے بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا پورا پورا ساتھ دیا تو دین کے اعتبار سے جن نبیوں کو ان کے گھر والوں نے ساتھ دیا ان نبیوں سے اللہ سبحانہ صلی اللہ علیہ وسلم خوب کام لیا اور دین کے اعتبار سے جن نبیوں کی گھر والوں نے ساتھ نہیں دیا جیسے کہ نو علیہ السلام ہے لوت علیہ السلام ہے تو ان نبیوں سے اتنا کام نہیں ہوا تو مہترمہ خواتین آپ لوگوں کا یہ درجہ ہے کہ ایک عورت کتنا کام کر سکتی ہے اگر آپ نے بھی دین کے اعتبار سے آپ کے شہر کو آپ کے اببہ کو آپ کے بھائی کو آپ کے بیٹے کو آپ نے دین کے اعتبار سے ساتھ دیا اللہ سبحانہ و تعالیٰ دین کے اعتبار سے آپ کے پورے فیملی سے خوب کام لیں گے انشاءاللہ تو ہم دیکھیں کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو حضرت رضی اللہ تعالیٰ کیسا ساتھ دیا کہ ماشاءاللہ ہم دیکھیں کہ حج کے بہت سارے ارکان ایسے ہیں جو ان کی وجہ سے آج ماشاءاللہ جندہ ہے اسی طرح ہم دیکھیں کہ جو آج کے جیسے پہلے ہوا ایسا آج بھی ہونے والا ہے کہ جو مسترات دین کے اعتبار سے اپنے گھروانوں کا ساتھ دے گا اس گھر سے انشاءاللہ دین کی خوب مدد ہوگی مہمان فرمائی تسین مخترمہ مابون امرا کھوک کھیال کری کھوک کھیال کری جے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ار بی بی خادیجہ رضی اللہ تعالی عنہ نیجر جان مال اور تو جتو ارتو چلو جتو شمپو چلو شکل کی سو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جے دین ار محنت کرسن اے محنت ار پیسو نے قربان کرے دیسن ٹھیک امنی بھا میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم انہوں نے بیبی کو نیجر جان مال دیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم شہجگیتہ کرسن ایمون کی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کننا فاتمہ رضی اللہ تعالی عنہ انہوں نے جان مال دیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دین ار خدمت کرسن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم شہجگیتہ کرسن کہ امرت بشش بھا میں جانی حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ انہ سمسٹرم مصرم ہے پورا امت عائش رضی اللہ تعالیٰ عنہ سمسٹرم ہے امنی بھابر انہیں بولتا ہے پورا ملتی صرف نووگون انہوں نے اس دیرے انہوں نے گھر والا موسیقی 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 مہترمہ خواتین یہ تو نبیوں کی بات تھی اب ہم دیکھیں کہ امام بخاری رحمت اللہ علیہ وہ بچپن میں نابی نہ ہو گئے تھے تو ان کی امی جان بڑی نیک تھی راتوں کو اٹھ کر اللہ سبحانہ وتعالی سے بہت دعائیں کی کہ یا اللہ میرے بیٹے کو بینائی لوٹا دے میں اس سے دین کا علم کو اس کو سکھا کر اس کو بہت آگے بڑھاؤں گی اور بہت آج ساتھ رات کو روتی رہتی تھی ایک رات ابراہیم علیہ السلام ان کے خواب میں آئے اور ابراہیم علیہ السلام نے یوں فرمایا کہ دیکھ تیرے بیٹا کی بینائی واپس لوٹ آئی اور صبح کو دیکھا تو آنکھوں کی روشنی لوٹ آئی تھی اور پھر ہمیں معلوم ہے کہ امام بخاری رحمت اللہ نے بخاری شریف لکھی جو آج ہر مدرس میں پڑھائی جاتی ہے تو اس میں اصل جو کمال ہے وہ امام بخاری رحمت اللہ کا نہیں ہے ان کی امی جان کا ہے کہ ان کی امی جان نے ان کی بینائی لوٹ آئی اور اللہ سبحان و تعالی سے دعائیں کر کر کے اللہ کو منوایا یہ ایک عورت کی طاقت ہے آپ اپنی طاقت کو سمجھیں اور اپنی طاقت کا استعمال اسی طرح سے دین کی اعتبار سے کریں اسی طرح سے دعوت کا جو کام چلانے والے پھر سے شروع کرنے والے مونہ علیہ سحمت اللہ علیہ ان کی بھی جو والدہ تھی وہ بھی بڑی نیک تھی ہافیزہ تھی صفیہ نام تھا ان کا روزانہ ایک کلائم پاک ختم کر دی تھی اور اللہ کا ذکر اس کی تعداد قریب قریب بیس ہزار تک کی تھی اب اندازہ لگائیں کہ جو ماں روزانہ ایک کلائم پاک پڑتی ہو اس ماں کے بیٹے سے کلائم مجید کے سارے آمال دنیا میں جندہ ہو جاوے ایسے کام اللہ صورت نہیں کروائے گا ہم دیکھیں کہ ماشاءاللہ الحمدللہ آج دنیا میں پوری دنیا کے اندر قرآن شریف جندہ ہو رہا ہے یہ ایک ماں کی فکر ہے محضر محمد فرمائیتے ہیں مخترم مخترم آمال امرہ خوب کیال کری خوب کیال کری جہتا کنٹو بولا نوی در بیوی در خوٹونا بولا جہ انہاں انہاں شامیر اور تا نویر شہجو کتا کرسے دین ار بیپارے اللہ تعالی انہاں در کھو دامی بنائے دیسا محمد فرمائیتے ہیں جہاں نوی در بیوی بات دیل آم کامنا آرو نیچند دی کے ناغر کڑی جہاں امام بخاری رحمہ اللہ آمرا شبای نام شلسی تو امام بخاری رحمہ اللہ آمرا جہاں کئی او بودان جہاں امام بخاری رحمہ اللہ چھوٹو بیلائی اندھو ہوئے گی سیلن تو انہاں امام ارکوان راچھلے اوٹھے اللہ کسے خوب کانتے ہیں خوب کانتے ہیں ایباں بولتے ہیں جہاں امام شنطانے چکھے چکھے دریشتی پھرائے دعا ہوگ امام شنطانے چکھو کے بھالو کرے دعا ہوگ ایباں اللہ کسے خوب میندی کرتے ہیں جہاں تار چوک بھالو ہے گی لے تاکہ ارکوان دین ار مہنو تر مددے لگائی بین تو ایباں میں خوب دعا کرتے ہیں خوب دعا کرتے ہیں تو امام بخاری رحمہ اللہ امام ایک رات رشب نے دیکھیں جہاں حضرت ابراہیم علیہ السلام امام تاکہ بھولتے سے جہاں تماعر چھے لے چوک Pocket دریشتی تو بھالو ہے گی شہاں تاک ٹھے لے چوک درکم بھالو ہے گی شہاں ایر پوڑے شکل پہ لاؤ ٹھے دیکھیں ایمام بخاری رسول اما variant شکل پہ لاؤ ٹھے دیکھیں پوڑے ایمام بخاری رحمہ اللہ امام نسي سمتری یہemrosah ڈین اس لئے دین شکھائی شہن ایمان بخاری شریف نقاشا مدانہ وسائی ت taką لیم داؤ حائنا تو بولتے سے پورا دنی 집에 دیں ایمام بخاریر کھید موٹ کرنا چاہرائے جاغا ہے کرنے امام بخاری اس کے امام بخاری ہوئی سے ٹھیک امڈی بھابے عرق جن محیلہ کہ ایج دواتر کا سپنورہ جنی شروع کرسن مولانا ایلیاس رحیمہ اللہ کہ انار اممہ کہ انار اممہ ارکو قرآن حافظہ چھلن روزانہ ایک ختم قرآن شریف پٹ کرتن روزانہ قرآن ایک ختم دیتن اور ارکو اللہ پاکر نامر زکیر روزانہ بیش ہزار بار کرتن تو جہی محیلہ ایتو دیندار چھلو تو انار گربیدی کے جہی شانتان آشبے تو اوی شانتان ارکو کتو دیندار حبے شیٹا انوامن کرا جائیں تو انار گربید ایک شانتان ہوئی لو ایلیاس رحیمہ اللہ تو انار ایمون ایک ختمت کرسن ایمون ایک محنو شروع کرسن جہی محنو دے دارا ازکو گھرے گھرے قرآن پڑھنے والا زندہ ہوئی تیسے گھرے گھرے قرآن تلاوات قرآن تلاوات ایمون زکیر ایمون چلو ہی تیسے تو مہمان فرمائی تیسے اوی ایک محیلہ ارکو ایلیاس رحیم اللہ امار جہی محنو چھلو دینیر بیفر جہی قربانی چھلو اوی قربانی دارا ازکے تاں پورا دنیا گھرے گھرے ایمون قرآن تعلیم قرآن شکر پوششا جہی تیسے تو محترام مابندر نکو عرض ہے جہی امرا 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 سکتی کے چینی آپ اپنی جو طاقت اس کو پہچانے آپ صرف گھر میں کھانا پکانے کے لیے یا گھر کی سافت کے لیے پیدا نہیں کی گئی ہو آپ ایک بہت مجھے کام کے لیے پیدا کی گئی ہو چاہے آپ گھر کی چار دیواری میں رہتے ہو لیکن آپ ایک کمرے میں سے دوسرے کمرے میں جاؤ تیس فکر کے ساتھ جاؤ کی مبارک دن ہرے کی زندگی میں کیسے آ جاوے اور وقتن فوقتن جیسے کی خروج ہوتا ہے مردوں کا ایسے مسئلات کا بھی خروج ہوتا ہے اس میں بھی آپ حصہ لیں اور رات کو اٹھ کر اس کے لیے آپ دعائیں بھی کریں آپ گھر کی چار دیواری میں رہ کر بھی دین کی محنت کا کام کر سکتے ہو اور آپ کی فکروں پر اللہ سبحانہ وتعالی پورے عالم کے اندر جو خیل وجود میں آتی ہے اس میں آپ کا حصہ رہے گا انشاءاللہ تو آپ کے لیے تو مردوں کی مقابلے میں بہت آسانیہ ہے کہ گھر کی چار دیواری میں رہتے ہوئے اگر دین کی اپنے فکر کی تو آپ کو یہ صحاب ملے گا اور اس کے ساتھ ساتھ اپنے گھروانوں کا دین کی اعتبار سے پورا اپرا ساتھ دینا ہے ان کو اللہ کے راستے میں بھیجنا ہے ان کو گشت ہو تو گشت کی یاد دیاں نہیں کرانی ہے کہ آج آپ کا پہلا گشت ہے آج آپ کا دوسرا گشت ہے روزانے کے اعتبار سے آپ سے ان کو پوچھنا ہے کہ آج مسجد میں کیا مشورہ ہوا آج آپ کی جن میں کس کی ملاقات ملاقات ہے جیسے حضر اکدہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں مسجد کی ہر بات ہر گھروں تک پہتی تھی اور اسی کی وجہ سے صحابیات کے اور بچوں کے دینی جذبات بنتے تھے یہ سنت آج ہم سے چھوٹ رہی ہے اس سنت کو ہمیں واپس زندہ کرنا ہے اور دین کی اس مبارک محنت کے اندر آپ کا بھی حصہ لگ جاوے اس کی فکر اور محنت اور کوشش کرنی ہے مخترم آمان یا امرا آمان در شکتی کی چینی ہے امرا آمان در پوری چوئے کے جانے ہے یا اللہ تعالیٰ سوڈا آمان در کے گھر شنشر کر جننو کھانا رننا کر جننو گھر جھرو دار جننو اللہ تعالیٰ آمان در کے دنیا تے باتھن نائی آمان در کے ایکٹا پاٹھے سے ایکٹا مقصد نہیں ہے ایکٹا اددشو نہیں ہے تو یہ اددشو رکی دین ایر فکر کلا جو پورا دنیا ایر بھترے اللہ تعالیٰ دین کی بھابے زندہ ہوئے مہمان فرمائیتے سے مہمان بولتے سے جا امرا تو گھرے بائرے جابو نا گھرے بھترے ہی تھاگو تا امرا تو گھرے بھترے تھاگو کہ ایک گھر تے کارا گھرے جابو تا امار چنطا امار چتنا امار فکر ایٹا ہوئے جو پورا دنیا ایر مانوش کی بھابے کلیمہ ہوئے لہا ہوئے پورا دنیا ایر مانوش کی بھابے کلیمہ ہوئے لہا ہوئے کوئی ایک ٹا فکر نیا امی امار گھرے کاس کرتے تھاگو کہ اے فکر نیا جبا امی امار گھرے مدے کاس کرتے تھاگو تو دیکھا جب پورا دنیا ایر مدے جتو محنت ہوئے جیسے کہ تاہر سواب امار عمل نماؤ پوستے تھاگوے مہمان بولتے سے جا امار گھرے جو پوروش آسے کہ پوروش کے بھلکم شرن کر آیا دی بھو جس کے بھائی تو اپنا تاہر کو مقامی گاست اپنا بیرونی گاست ایر کم تاہر کو شرن کر آیا دی بھو شاہدے شاہدے ایر کم تاہر کو جگہ شکر بھو جی اس کے اپنا مشورات اپنا بر پورے کی فائسد حیث ہے کارکا شاتے ملکات کر آ کارکا شاتے دیکھا کر آب پھائسد حیث ہے ای بھاوے تاکے جگہ شکر بھو ایبا مجدد تھے کے کی کی تکہ دانیا سے آششے ایک لی جگا شکر ہو محمن ملد سیکھن جا اما در مجدد تھے کے ایک ہون ایکٹ سننط ارکوم بلوک تو ہے جیسے ایکٹ سننط حرائی گیسے کہ سننط حویلو جا رسول اللہ صل اللہ علیہ وسلم ار زمان آئی جا رسول اللہ صل اللہ علیہ وسلم ار زمان آئی مجدد جیئی کثار آلوچو نہ ہوئی تو مجدد جیئی کثار آلوچو نہ ہوئی تو مجھد جیٹا مشوارا ہوئی تو اوئی مشوارا حائصلا اوئی مشوارا صحابہ در پتکٹا گھرے گھرے پوئی سا جائی تو صحابہ در گھرے گھرے جاکن پوشت تو محیلہ صحابی گن اوئی مشوارا مطابق کاس کرتے ایبون نیجے تر شامیدل کے تیار کرتے تو دیکھا کسے جو انا در گھرے دین داری انا در بچہ در بھیدر دین داری کہ ای سنو تر دارا اوئی مشوارا در کارونے آئیشا کسے اوئی مشوارا دو بارا زندہ کرا جو پوروش ارکوم امار گھر ایر پوروش شے مجھد جیلو کہ مجھد جیلو کئی مشوارا ہوئی کہ تاکہ جگہ شاکرا اوئی مشوارا تکازا مجھے جاتی تکازا کے پورا کورے کہ ای بیپارے تاکہ شاہش دیتے تھا کہ امی جاکن امار گھر وعالا کے پوروش کے دین ایر محنط جنو شاہجو گیدہ کورو تاکہ ایرکوم تاکازا رو پورا جاتے چوک دے پارے ایٹا جنو شاہجو گیدہ کورو کورو تاکہ ترگیب دیو آن شادہ گھر ایر کاس کورو تو دیکھا جبے جی پورا دنیا جاتو محنط ہوئی تیسے جاتو محنط ہوئی تیسے جاتو مانوش اللہ رسطے بیر ہوئی تیسے کہ شکول کسور سواب اللہ تالا اماکو دیئے دیوے جنہاں اما در کے گھرے روز دے چھائی کیاں دینر محنت کرا میں اہمان آروم گلتے ہیں جاں اما در جنہاں مابند جنہاں محنت کراتا تو انیک شہز مابند جنہاں محنت کراتا انیک شہز پوروشت تولنائی انیک شہز کہ پوروشت تو گھرے رو بائرے محنت کروے گھرے رو بائرے بیبین تکہ دا پورا کروے کہ اما در گھرے روز دے چھائی کیاں اما در پوروشت دے کے شہز یقی دا کروے گو اور مجھے 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 مشوہرہ مطابق مجھے مجھے اما در محرم سکتے اور اما در پوروشت دے جلب increment یا تویار کرتے تھا گو تو دکھا گی سے پورا دنیا روز دے جات و محنت ہو photopre شدک شکل کی سواب اللہ تعالیٰآ اما در کے وردیئے لیمان تو محترمہ خواتین گھر میں رہتے ہوئے گھر میں جو کرنے کے کام ہے اس کو ہدایت والے آمال بھی کہا جاتا ہے اس میں یہ ہے کہ گھر کے اندر فضائل آمال کی تعلیم ہو چھے صفات کے مذاکروں کے ساتھ جب فضائل آمال کی تعلیم ہوگی اور اللہ اس کے پر رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے باتیں گھروں میں کہیں سنی جائے گی پڑھی جائے گی تو اس گھر میں رحمت کے فرشتے آئیں گے اور برکت کے فرشتے آئیں گے اور شیطان مردد اس گھر سے بھاگ جائے گا کتنی پیاری بات ہے کون نہیں چاہتا کہ ہمارے گھر میں رحمت کے برکت کے فرشتے آئے دیکھیں چھوٹے سے عمل کی وجہ سے ہمارے گھروں کے اندر فرشتوں کی آمد ہوگی اور سکینہ ناظر ہوگا اس سکینہ کی وجہ سے دل کے اندر چین راہت سکون اتمنان ہوگا کوئی ٹینشن جو ہوگا سارا ٹینشن چلا جائے گا مولا یوسف رحمت اللہ یوں فرماتے تھے کہ اگر آپ کے گھر کوئی مہمان بھی آئے گا تو یوں کہے گا کہ میں جب بھی تمہارے گھر آتی ہوں تو مجھے ایک عجیب سا سکون محسوس ہوتا ہے تو مولا یوسف رحمت اللہ فرماتے تھے کہ جو سکینہ ہے اس کا اثر پورے چوبیس گھنٹے رہتا ہے ایسا نہیں کہ تعلیم کی درمیانی تو چوبیس گھنٹے ہمارے گھرے کے اندر سکینہ ناظر ہوگا انشاءاللہ اور اس کا اثر رہے گا اور اس کو اور لوگ بھی محسوس کر سکیں گے اور گھر کے اندر باہر جو بیدینی ہے اس بیدینی کے آنے کے جتنے بھی سراخ ہیں وہ سارے کے سارے سراخ بند ہو جائیں گے اور دل کو ایک نور ملے گا اس نور کی وجہ سے عمل کا کرنا آسان ہو جائے گا کہ نماز کی فضلت سامنے آئے گی کہ اس راک پر کیا ملے گا اس راک پر کیا ملے گا تحجد پر کیا ملے گا اور ذکر کی فضلت سامنے آئے گی کہ ایک سبحان اللہ پر ایک اہت باہر کا برابر صحاب ہے ایک الحمدلہ کہنے پر ایک اللہ پر کہنے پر صدقے کا صحاب ہے اور لا الہ الا اللہ کا صحاب تو زمین اور آسمان کی بیچ کی جگہ پور کر دیتا ہے تو بچوں کو ذکر کرنے کا شوق پیدا ہوگا اور فضل قرآن شریف کی جو فضلت پڑھی جائے گی جب تو قرآن شریف پڑھنے کا شوق پیدا ہوگا تو کئی باپ ہیں ان باپ کو جب پڑھا جائے گا تو اس عمل کے کرنے کا شوق پیدا ہوگا اور اس کے ساتھ ساتھ ہمارے گھروں کے اندر چھے صفات کی مذاکرے بھی ہونے چاہیے چھے صفات کی مذاکرے کے وجہ سے ہمارے بچوں کے اندر دائیانہ صفات پیدا ہوگی ہمارا چھوٹا سا بچہ پانچ سال کا گلی کچھ میں کھیلتا ہوگا اور ازان کی آواز اس کے کان میں پڑے گی تو اپنے دوستے چھوٹے چھوٹے دوستوں سے کہے گا کہ دیکھو ازانوں کی چلو ہم نماز پڑھتے ہیں تو چھے صفات کی مذاکرے کی اتنی اثر ہوگی کہ ہمارا چھوٹا سا بچہ بھی اپنے دوستوں کو دین کی دعوت دینا والے بنے گا اس لئے اس عمل کو احتمام اور پابندی سے کرنے والے بنے جی مہمان بولتا سن جو امرا گھرر بھتر ارکم دین ار محنت کرو دین ار عمل کرو جو گھرر مولتے روزانہ ارکم تعلیم کرو روزانہ ارکم فضال اعمال تھے کہ تعلیم ہوا چاہے مہمان بولتا سن جو فضال اعمال تعلیم ہوئے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ار قطحہ علیہ چنہ ہوئے حدیث پٹ کرو ہوئے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ار قطحہ علیہ چنہ ہوئے کہ دینِ تعلیمِ دراء ارکم گھرے بھیترے رحمت ہوئے برکت ہوئے اور ارکم سکینہ نازل ہوئے مہمان بولتے تھے بھائی سکینہ کہ اٹتو ہلو کہ منو سے دیلے بھیترے شانتی اور پروشانتی دن کرے مہمان آرہ بولتے تھے جی دیلے بھائی سکینہ شانتی اور پروشانتی آسے کہ اٹت کتتو کاشے کہ اٹتا ارکم چوبیش گھنٹا پوجندو تھا سکینہ اور پروبھاب اٹتو چوبیش گھنٹا پوجندو تھا اور ارکم نا جی شدو گھر والا رائے اوئی سکینہ پروبھاب اوئی سکینہ اگوستہ بوستے پر بھی مہمان کارمائی جسے ہیں جی اوئی گھرے بھیترے باہر تکے کنو مہمان جو دی آشے اوئی گھرے بیڑانا جو نا آشے کہ تارا اوئی سکینہ کے انو بھاب کر بھی ارکم بولا ہاں اوئی گھرے جو کنو مہمان آشے ہیں ایسو رحم اللہ علیہ وسلم بولے جی بھائی تومار گھرے تعلیم جو کن ہو بھی کہ تومار گھرے شکل لوگ کنو دیلیر بھیترے اکٹا پروشانتی انو بھاب کر بھی باہر جتوئے فیتنا تھاکو باہر جتوئے جتوئے پریشانے تھاکو اللہ تعالیٰ شکل دیل کے پریشانے مکتو راک بھی ہاں شدہ شدہ اوئی گھرے جتوئے کنو مہمان آشے ہیں تو تاراو گھوستے پر بھی جی اے گھرے بھیترے اللہ تعالیٰ پریشانتی انو بیراج کرتے سے اے جنو روزانہ گھرے بھیترے تعلیم کرا چاہے ہیں اور اے تعلیم دارا لاب کیوں ہوا بھی کوئی اوئی فضائل اعمال تعلیم دارا اے لکن نماز فضائل پڑا ہوا بھی تو گھر والا در موندے بچے در بھیترے نماز جذبہ تعلیم ہوا بھی قرآن تلاواتر فضائل نیا آلوچنا ہوا بھی تو قرآن تلاواتر جذبہ قرآن تلاواتر آگھو تعلیم ہوا بھی اللہ تعالیٰ ذکیر کی فضیلت اللہ تعالیٰ ذکیر کرنے کی لام کوئی اے گھلی جہ کن تعلیم ہوا بھی تو دیکھا کہ سے اللہ تعالیٰ ذکیر کرنے بھیترے آمدر آگھو تعلیم ہوا بھی اے جنو روزانہ گھرے بھیترے چھوئی کتاب آسے اوہ چھائی کتاب چکے چھائی آمول فازائل جہاں پڑھا ہوئے تو ایگولی روپورا آمول کرا جنہاں اما در دیلیں اگرہ تیری ہوئے مہمان بولتے سن جے فازائل اعمال تعلیمیں شتے شتے اما در کے چھائی سیفاتر مزاکراؤں کرا چاہیے اما در چھائی سیفات آتا چھائی نمبر مزاکراؤں اما در گھار روزانہ ہوا چاہیے در آنے ما در چھائی سیفات اور مزاکراؤں اندال کو تھی عیبتوں کرناد آپ�이یتو میان مولتے ہوئے گھار روزانہ جھای اور بچ ast champion چھائی سیفات کرا روزانہ ہوا چاہیے روزانہ Buze, دمان آبکار مشان بولتے ہیں då ا colonialism تفارے اعمال تک� دیں روزانہ جہاں نماز آزان آواز پوڑ بے آزان آواز جکن تعدل کانے پوچ بے تو اس خیالہ بند کریں تار بندوں بندوں کے بول بے جو آزان ہوئے گیسے امرا نماز جائیں آزان ہوئے گیسے چلو امرا نماز جائیں تو روزانہ ہم مشورہ کریں کیا تعلیم کون کرے گا آپ چھے صفات کی مذاقرے کون کرے گا اور ایسے وقت میں تعلیم کو کی جائے جس وقت میں سارے گھر کے افراد موجود ہو اور اس کے لئے ایک سپیشل چٹائے بیچ بچھائی جائے اور اس پر سارے بیٹھ جائے ایسا نہیں کہ کوئی پکا رہا ہے اور کوئی پریس کر رہا ہے اور کوئی اور کام کر رہا ہے اور سب تعلیم اپنی اپنی دیگا سن رہے ہیں بلکہ اس کے لئے ایک خاص ریحال بھی ہو اس ریحال پر کتاب کو رکھی جائے اور پوری عظمت کے ساتھ چٹائے پر بیٹھ کر پوری دھیان اور توجہ سے تعلیم کو سنا جائے اور عمل کرنے کی نیت سے سنا جائے اور دوسروں تک پہنچانے کی نیت سے سنا جائے اس طرح سے ہم تعلیم کریں گے تو اس کا اثر ہوگا تو گھر میں اگر شوہر کا نمبر ہے تعلیم کا تو بیوی ہے وہ جو چھے سے بات کرے گی دوسرے دن بیٹے کا نمبر بیٹی کا نمبر یعنی گھر میں جتنے بھی افراد سب کا باری باری نمبر آنا چاہیے اس طرح سے ہم تعلیم کریں گے انشاءاللہ وہ بہت مفید ہوگی انشاءاللہ اس لئے آنے والی جتنی بھی مسئلات ہیں یہ پکہ عظم اور ارادہ کر کے جائے کہ آت کے بعد کبھی بھی ہمارے گھر کے اندر فضائل عامل کی تعلیم چھے صفات کی مزارفہ کبھی بھی نہیں چھٹے گی انشاءاللہ اللہ سبحانہ وتعالی آپ دیکھیں گے کہ چھے مہنے میں آپ کے گھر کے اندر بدلاوا جائے گا ایک آپ چینج دیکھیں گے اپنے گھروں کے اندر اس کے ساتھ ساتھ محترمہ خواتین بچوں کی دینی اعتبار سے میں تربیت کرنا ہے کہ ہم بچوں کو اچھی عادتوں کے ہم عادی بناوے اور بچپن سے ہی ہم ان کو دین سکھاوے بلکہ مہنے ارام الناسل صاحب تو یہ فرماتے تھے کہ اپنا دودھ پیتا بچہ اس کو بھی تعلیم میں لے کر بیٹھو بھلے وہ کچھ نہیں سمجھتا ہے لیکن اس کے کانوں میں بھی تعلیم کا نور جانا چاہیے ہم بچپن سے اپنے بچوں کی دینی اعتبار سے میں فکر کریں گے اور جیسے پیار نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم چھوٹے بچوں کو کھانے کے آداب پانی پینے کے آداب سب سکھا دیتے ایسے ہی ہم بچپن سے ہی اپنے بچوں کو سنت لباس کے آدھی بناوے اگر سیری چڑھ رہے تھا ہم کہے کہ بیٹا اللہ کو پڑھتے ہو چڑھو اگر سیری اتر ہے تھا ہم کہے بیٹا سبحان اللہ پڑھتے ہو چڑھو بسم اللہ بول کے کھانا کھاؤ اس طرح سے ہم ان کو اچھی آداب دو کہ ہم آدھی بنانے کی فکر اور کوشش ان کے بچپن سے ہی کریں انشاءاللہ مہمان بولتا سنہ اگی دن ہو یک تو شا مہارری بھاگے تعلیم پھل لو تو بیویر بھاگے جاتے چو سی بدن مزاکرا پھلے آت دن ہو یک تو چھیلی بھاگے چویں نمبر پھل لو تو میرے بھاگے ہو இல تعلیم پھلو کہ یہ بہت محدود ہیں کوئی جن شدشت تعلیمیر مدد بشے آر دو جن شدشت حیدو گھر امنان کاس کرتے سے جارو دیتے سے راننا کرتے سے اوزبا تاپو رسطری کرتے سے اے رکم جاتے ناہائے برون گھرے شکل شدشت اے تعلیمیر مدد جاتے بشے بشتے پارے اے رکم ایکٹر شمائی امرا بیچے بیر کورے نیبو مہممان آراب بردسین جے تعلیمیر جننا امرا ایکٹر بیچانا کے ٹھیک کورے نیبو ایکٹر چاٹائی ہوگ ایکٹر چادر ہوگ کاثبا کامبول ہوگ اوٹا بیچھا بو اوٹا روپرے گھرے شکل شدشت بوش 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 شکھانے ارکم روزانا تعلیم کورو تعلیمیر کتابے جننا اعلادا ایکٹر رہیل ار بیابوسطہ او راگو ہاں ایکٹر کتھا جننا امرا گھرے شدشت موضد ارکم کورنو گویر اے محرام ہو تھاکے مہمان ب wide خروجی دیکھا جننا ارکس کتابے جننا اوٹا بیچانا تو آلے گھر ایر بچہ دیر بھیتر ایرکم دینداری چوری آش بے تو گھر ایر پوڑی بیش ایرکم پوڑی بارتن ہوئے جبے گھر ایر بھیتر ایرکم دینداری پوڑی بیش توری حبے مہمان بلتے ہیں کہ ایخانے جتو مابون آشکے ایرکم بیان سنانت جن آشری کتھا سنانت جن آشری کہ شکلے ای کتھا پرطیقہ کری جے آنس تھے کہ نیجر گھر ایرکم تعلیم کے چالو کرو چھائی سیفاتر موزا کارا کارو که ایرکم ناہار جی ایخانتگا بیان سنے گیلا آن نیجر گھر ایر تعلیم چالو کرو لنہ بلوگ نیجر گھر ایر دینداری پوڑی بیش توری کرو جنہ آنس تھے کہ نیجر گھر ایر تعلیم کرو ایک اثا پورا پوری پرتیقہ کرو لنہ ایر پور مہمان بلتے ہیں جے بچہ دیرکے ایرکم دینی تربیت کرو دینی پوری بیش اٹھتا دین شکھانو بچہ دیرکے دین شکھانو بہلو بہلو عباش بہلو عادا اور شکھانو احسکتو مانوش احسکتو بچہ ل West ملتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تعلیم دیسے ہیں تدروب آمدر بچے در کے ای بھاو دین اتاعلیم دیو تدروب دین شکھا بو جس شیڑی دی اوپڑے اوپڑھتے ہوائی تا اوٹھا شماعی ارکم بلوی اللہ حوات بار آر ارکم نیچے ناما شماعی سبحان اللہ بولتا ہوائی خانا کھاوارا کے بسم اللہ بولتا ہوائی کہ ای بھاو امرا آمدر بچے در کے ارکم دین داری شکھا بو تو مہمان فرمائی چیزیں بچوں کی دینی تربیت میں ہم بچپن سے ان کو دین کی باتوں کو کہیں جیسے یہ جھوٹی کہانیاں ہوتی ہیں راجہ کی نرانی کی نیسے جھوٹی کہانیاں نہ سنایاں ہم ان کو نبیوں کی باتیں سناوے صحابوں کی باتیں سناوے اور ہمارے بچوں کے ساتھ ہم بچپن سے ہی ایمان کی باتوں کو کریں اللہ سبحانہ تعالی کی پہچان کروے کہ اللہ کیسی طاقت والا ہے اور اللہ سبحانہ تعالی کیسی قدرت والا ہے یہ چیزیں ہم ان کو بچپن سے ہی سمجھاوے ہم ان سے کہیں کہ دیکھو بیٹا بکری ہے ہرا گھاس کھاتی ہے لیکن اس کو کاتو تو لالکھن نکلتا ہے اور دودھ سفید دیتی ہے یہ اللہ کی قدرت ہے تو چھوٹے بچے کی دیماغ میں بات بیٹھ جائے کہ بات بالکل صحیح ہے تو اللہ کی طاقت اس کو سمجھ میں آئے گی ایسے ہی جنت کی باتیں کریں اس کے سامنے اب با دودھ لے کر آئے تم کہیں دیکھو بیٹا دودھ دنیا کے اندر پلاسٹک کی تھیر میں ملتا ہے اللہ سبحانہ تعالی ہمیں جنت میں دودھ کی نہر دے گا ایسے میاں بی بی اور بچے ناشتہ کر رہے ہیں شہد بھی ہے تو آپ اپنے بچوں سے کہیں کہ دیکھو بیٹا شہد دنیا کے اندر کات کی بوتل میں ہے اللہ سبحانہ تعالی ہمیں جنت میں شہد کی نہر دے گا ساتھ میں سونے کی چھڑی دے گا ہم جہاں چاہیں گے اس کو لے جا سکیں گے تو دیکھو ماشاءاللہ ناشتہ بھی ہو رہا ہے اور ایمان کی باتیں بھی ہو رہی ہے اور جنت کی بھی باتیں ہو رہی ہے اس طرح سے ہم اللہ کی پہچان کر آمیں جنت کی پہچان کر آمیں اور اس طرح سنت طریقوں بھی پہچان کر آمیں کہ روزانہ کے اعتبار سے اپنے گھروں کے اندر ایک سنت طریقہ کا مذاکرہ ہمارے گھروں کے اندر ہوگا تو بچپن سے ہی بچے جب سنیں گے تو جیسے جیسے بڑے ہوتے جائیں گے ہر عمل سنت طریق مذہب کرنے کا وہ آدھی بن جائیں گے انشاءاللہ جی مہمان بولتے ہیں جب بچے درکی ایتر آمنا دین شکھا بو دین داریر مددہ که لالن پالن کل بو اے بیا پر اونی بولتے ہیں جب آمنا تو بچے درکی ایتر بیوین نو گلپو سنائے کنو میتھا گلپو سناؤں بونا کنو روک کثار گلپو سناؤں بونا براؤں تا درکی نووی در ست گھٹنا سناؤں بو صاحبہ ایکرامیں ست گھٹنا سناؤں بو ساتھے ساتھے ایرف کم آلہ تاعلا رو بڑھو تر پ Thunder بولو ایمان 늘 deception 卐데 اللہ تاعلا رو خمتہ اللہ تاعلا رو سکتی کوتر بیشی که ایمون تادر کر� آ معالی اے بحتی کاؤں بو کری جہاں تک ایک خمتہ بپر شہتہ ایکٹ مرتبی روی بھائی رو lazım مرتبی روی بھائی روی بھائی رویاب مرتبی روی بھائی تو ہوں مرتبی روی بھائی لپس انتوں ہو شامی اسٹری بچہ بوشے ناشتہ کرتی سیتا ناشتہ مدھو تھاکے تو بچہ کہ امرا بلو جہاں دکھو دنیا مدھو ایرکل شامنہ چھوٹے ایک پتر مدھے رکھایا سی کانچر بطولے رکھایا سی کینٹو اللہ تعالیٰ کتہ بڑھو زاد اللہ تعالیٰ کتہ بڑھو دینے والا جے اللہ تعالیٰ جنناتے امرا درکے مدھو رنو دیدان کربے آن ندیتا ایرکوم ہوگے یا امرا جہی بھاب ہے اچھا تاکہ شہی بھاب ہے ایرکوم نیہ جیتے پار بھو تاکہ ای بھاب ہے اللہ تعالیٰ وڑکتر پتھا بوئیلا تاکہ ایمان شکانو تاکہ ای بھاب ہے وڑکتر پتھا بوئیلا ایرکوم ایمان شکانو روزانہ گھر کے لیے بچہ درکے ایمانی مزاکارہ کورے تدکے ایمان شکانو ایک ایمان میہمان بھوڈتے ہیں icie بھائی شاتے شاتے روزانا گھوریر بھی ترے سنتر تعلیم ہوا سنتر مزکرہ ہوا جس بچے درکے روزانا ایک 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 بشا ویر ارکن سنت شکھا دیبو جس بہاo شبیش گھنٹا یہ ایک دن ہے گھومیر سنت شکھا دیبو 8 دن ہے دا کھانا سنت شکھا دیبو یہ بھاؤنگ روزانا جدی ایک 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 بشا ویر سنت امر بچے کے سنتر چرکہی دی تھا تل ایک دن دیکھا جبے ایک دین دیکھا جبے روزانہ تعالیم سنت المذکرہ ایمانی مذکرہ قربو انشاءاللہ مہترمہ خواتین دین کی آپ نصرت کر سکتی ہو ہر اعتبار سے کر سکتی ہو اس لیے یہ چند آمال جو ہیں گھروں کے آمال ادائت والے آمال آپ اپنے گھروں کے اندر کریں اس کے ساتھ ساتھ اپنے شہر کو اور اپنے اببہ کو اور آپ کا بیٹا اور آپ کا بھائے گھر بالی ہو تو ان کو بھی اللہ سبحاندر کے راستے میں دین کی مہنت کے لیے چار چار مہنے کے لیے بھیجیں الحمدللہ تیرہ چودہ پندرہ ٹاؤنگے میں استعمال ہے وہاں پر بھی تین دن بھیجیں اور وہاں سے چار مہنے اور چلیے کی جماعت بھی روانہ ہوگی تو اس میں بھی آپ ان کو بھیجیں آپ ان کی تشکیل کریں آپ کی تشکیل کرنا ہوگا تو ان کے لیے کر نکلنا بہت آسان ہو جائے گا جیسے اور اولیاء اللہ کی بیویوں نے اور ان کی ماہوں نے دینی اعتبار سے ساتھ دیا ایسے میری بھی آپ سے گذارش ہے کہ آپ بھی دینی اعتبار سے اپنے گھر والوں کا ساتھ دیں ما شاء اللہ الحمدللہ دنیا اعتبار سے آپ ان کا ساتھ دی رہی ہو کہ آپ ان کو روضانہ کھانا پکا کے دیتے ہو ان کے کپڑے دھو کے دیتے ہو بچوں کی پرونش کرتے ہو تو یہ سارا دنیا کے اعتبار سے آپ ان کے مہین مددگار ہیں میری آپ سے یہ درخواست ہے مددگار بن جائے اور جیسے مرد حضرات اللہ کے راستے میں جاتے ہیں ایسے تین تین دن کے دماعت مستونات کی بھی جاتی ہے آپ بھی اس کا ارادہ کریں اور نیت کریں اور آپ بھی تین تین دن اللہ کے راستے میں جائے اور جس بہن کے تین دن تین مرتبہ لگ گئے ہو وہ دس دن کے لئے جائے اور جس بہن کے دس دن لگے ہو چلے کے لئے بھی جا سکتی ہے اور پھر بیرون بھی جا سکتی ہے تو ماشاءاللہ الحمدللہ اللہ سبحانہ وتعالی نے اس امت کے ہر فرد کو چاہے وہ مرد ہو یا عورت ہو نبیوں علیہ کام کے صلاحیت دی ہے اور جب یہ کار بزاری نبیوں تک پہنچتے ہوگی تو وہ بھی رشک کرتے ہوں گے کہ امت محمدی صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک ادنا سی عورت اور ادنا سا مرد وہ کیسا ہے کہ ہمیں تو ایک محدود علاقہ دیا گیا تھا دین کی محنت کے لئے اور یہ پورے عالم میں دین کی محنت کر سکتے ہیں تو اللہ سبحانہ وتعالی مجھے اور آپ کو یہ صلاحیت دی ہے کہ اس صلاحیت کے مطابق ہم دین کی محنت کرنے والے بنیں اللہ سبحانہ وتعالی کہنے سننے زدہ میں عمل کی توفیق عطا فرمائے وَآخِرُ دَوَانَ عَنِ الْحَمْدِ اللَّرِ بِالْعَلْمِينَ جی میں حمد بولتا سین جب امرا روزانہ گھارے ربیترے اے ہدایت عامل گلی کروووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووو شامیر کا دیا ہے تو شامیر کا دیا ہے تو اس کی طرف شامیر کا دیا ہے تو اٹھر مطلب جدہاں ہی تو شامیر کا دیا ہے تو دیکھا جسے دینر محنوث کاری آمراو ہے جبوں میں محمان فرمائی جسے ہیں مجھے یہ جہاں شامنے ٹونگی ایس طما کے چلے جبے کہ امروہ شامی در کے شامی در کے اوٹھا بابا کے اوٹھا بابا کے شانتان بھائی جدی بھائی تادر کے ایرکوان تیار کرو جے رکھو اللہ راستے بیر ہو ایکن بیر ہو شما ایکن بیر ہو موسم جے اللہ راستے بیر ہو ایٹا جنہا تادر کے تلگیب دیبو مہمان بلتے سے جے شکول مامون در تین دن تین دن کے لئے میں بیر ہو شما ایکن بسم جہا دوسنقول produto دوسنقول کہ تارا آرکن 44 دنے جن دو محرام شدہ بیر ہوگو پر چلیس دن ہوئے گے سینے اے دا تو بیدے صفر جن دو امر ایرکن بیر ہوئی تے پاری مہمان بولتے سے این جا آمی محیلا آمی مستورات ہوئے در بول ہوئے جائے نای بلکہ آمی اومب یہاں جاکن ایام حافظ محنوط کرو اماں شامیر محنوط شہ جگئے ہوگو تفضی دیکھا کہ اماں این محنوط داراں پورا دنیا تو نوبرہ تو اشتر جو ہے جبے جبے دیکھو ایک آخری زمانہ نوبرہ امتر مدد شادران ایک تا محیلہ شے شامن نو کسو گھرے مدد بہش ہے فکر کرسے تو تار ایک فکر ہے دارا پورا دنیا بیتر دین چھڑائے گیسے اور تار پورا دنیا بیتر دین دین کے زندگ اور جب فکر ہوئیسے کہ تار فکر ہے وہی فکر ہے ستے ملائے دعا ہوئیسے تو ایرکوم کرگوداری جب فکر پیش کرا حابے تو نوبرہ پوزد تو آشت جو ہے جبے جب میں مح decidیوں جب میں محومت بغ Seite 제ios جیے امورہ گھا را بھیتر تو کاس کورتی سی کاس کورتی سی کہ شہتے شاتے شہتے شہتے شامیر ایک کاس کورتی سی کہ دین ایرخت پارے شامیر ایرکون شہوجگی ہوئے جائے شامیر ایرکوم خدمت کری شامیر کو تہیار کری ایڈیر بھائی سبا ایرکم تشکیل کری پرشپڑے تشکیل کری کورے ایرکم جماعت تویر کری تشکیل کرے سبا ایرکم جماعت تویر کری یہ کہ کخون دیکھے ایرکم آمرا مہرام شاہ آلہ راستے بیر حو اور آما در مہرام درکے ایرکم آلہ راستے سامنے ایستما ایستما دیکھے کرا کرا سفور جبے ایم حوالا اپوشل مہدے ایرکم تشکیل کرتے تھا جی انشاء اللہ کسی مہدے دعاو ہوا ہے